امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا اے نوازہ رسول کامیاب انسان کے دماغ اور ناکام انسان کے دماغ میں فرق کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ایک ہی عادت ہے جو دماغ کو کامیابی یا پھر ناکامی کی طرف لے جاتی ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ کونسی عادت تو امام علیہ السلام فرمانے لگے جب انسان اپنے مقصد میں لطف لینے لگتا ہے اور اپنی خواہشات کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ کامیاب دماغ ہوتا ہے اور جو انسان اپنے مقصد میں خواہشات کو دیکھتا ہے وہ خواہشات اس کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتی اس طرح وہ دماغ ناکام ہوتا ہے اور اے لوگو اگر اپنے دماغ کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو ہر روز اپنے آپ سے پوچھا کرو کہ آج کے دن میں نے کیا کیا اور اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میرے دماغ میں میری کامیابی کی راہیں کھول دے کیونکہ تو ہی ہے جس سے میں مدد طلب کر سکتا ہوں